دوستو آج ہم بات کریں گے بگ بوس سکسٹین کی جس کا آج فائنل ہے اس سے پہلے آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے شیئر کر دیجئے اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں بتائیے گا کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو بگ بوس کا فائنل ہو چکا ہے اور وینر اناؤنس کر دیا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون پانچ گلاری فائنلس تھے سب سے پہلے تھا شیب پھر تھا ایم سی سٹین پریانکا ارچنا گوتم اور شالین بنوٹ تو دوستو آج کے اپیسوڈ میں سب سے پہلے تو شالین بنوٹ کو آؤٹ کر دیا گیا تو بچ گئے ٹاپ فور تو اس میں سے نکالا ارچنا کو اس کے بعد نکالا پریانکا کو پھر بچ گئے دو جگری جار جانی کہ منڈلی کے دو اہم سگسیہ ایک شیب ایک اہم سی سٹین اور دونوں نے ہی شو میں بہت بار کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جیت جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا اور فائنل میں بھی دونوں نے یہی شو کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پکے دوست ہیں اور وہ پکے منڈلی کے یار ہیں اور ایم سی سٹین کی جیت پر شیب نے بہت خجی جتائی دوستو اب ہم بات کریں گے اس پورے سیزن کے بارے میں یہ سیزن بہت اچھا رہا پہلے پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا کنٹریسٹن نہ جیت جائے کیونکہ اس سے غلط ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے اس سے ہماری مانسکتہ پتہ جلتی ہے کہ کہیں ہم گسے والے لوگوں کو لڑائی کرنے والے لوگوں کو تو نہیں پسند کرنے لگے پر جیسے ہی ایم سی سٹین جیتا جہاں شیب جیتا کوئی بھی جیتا دونوں میں تو وہاں سے ہم کو یہ پتہ لگ گیا کہ ابھی بھی لوگ اچھے لوگوں کو پیار کرتے ہیں اور یہ دونوں نے دوستی کی بھی ایک مثال کی قائم کی ہے اور اپنے ساتھ والے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے ان کے لئے تیاغ کرنے کی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے ان کی منٹلی میں ساجد، عبدو، نمرت اور گوری گوری نے بھی کافی ساتھ دیا تو دوستو ان کی دوستی ایسا لگتا ہے کہ باہر بھی اچھی رہے گی باقی جو تھے شالین اور پریانکا اور ارچنا اور ٹینہ یہ سب جیسا ان کا بہیوئر تھا اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بہت جلدی گصہ آتا ہے شوٹی شوٹی باتوں پر لڑائی جگڑا کرتے ہیں کبھی کبھی تو ہم ان کو دیکھتے ایریٹیٹ ہو جاتے تھے لیکن شیب اور سٹین کو یا ساجد کو یا عبدو کو یا سنبل کو یا پھر گوری اور نمرت کو دیکھ کے اچھا لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یار دوستی ہو تو ایسی ہو اور بیچ بیچ میں جب ارچنا ان کو پوک کرتی تھی جانبوجھ کے لڑائیاں کرتی تھی تو لوگ اس کی آکے تعریف کرتے تھے اس کو پھول پہ پھول دیے جا رہے تھے تو ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ مان سکتا کہاں جا رہی ہے اس نے کیا اچھا کیا ہے اس کو کیوں اتنا چڑھا رہے ہیں پریانکہ وہ بہت اچھی پلئیر ہوگی لیکن اس نے کبھی بھی اپنے دم پر نہ تو کھیلا نہ ہی کوئی ایسا اچھا کام کیا نہ ہی کسی اچھے کام کی تعریف کی وہ ہمیشہ رانگ سائیڈ پہ ہوتی تھی یعنی ویلن سائیڈ پہ ہوتی تھی ہیرو سائیڈ ہمیشہ منڈلی کی سائیڈ ہی ہیرو سائیڈ لگ رہی تھی اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ہمارے اگر ان کو جتاتے ہیں جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جہاں برے ہیں جہاں بروں کا ساتھ دیتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ہماری تو پرمپرا تھی ہمارے تو رامائن میں مہمبارت میں یہی سکھایا گیا ہے کہ برائی پہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے اور اگر آج شیو یا سٹین نہیں جیتے تو مجھے بہت برا لگنا تھا اور میرے جیسے کئی لوگ ہیں جن کو برا لگنا تھا کیونکہ ہم تو جیتے ہی اس بات پہ ہیں کہ اچھائی کرو اچھے کام کرو تو آپ کی جیت ہوگی تو آج بگ بوس نے یہ ثابت کر دیا کہ اچھائی کی برائی کے اوپر ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور اس کے لیے بگ بوس شو کی پوری ٹیم سلمان خان اور سبھی لوگ جو اس بات پہ بشواس رکھتے ہیں کہ سچا آدمی جیتنا چاہیے ان سب کی آج جیت ہوئی ہے اور سبھی بدائی کے پاتر ہیں تو دوستو بیچ بیچ میں شیو بولتا بھی تھا کہیں ہم ایسا نہ کوئی ٹرینڈ سیٹ کر دے کہ کوئی برا آدمی جیت جائے اور آنے والے سیزن میں لوگ انہی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اس سے ہمارے سماج کی شبی خراب ہوتی ہے تو دوستو آج مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایم سی سٹین اور شیو میری طرف سے تو ایم سی سٹین شیو عبدال ساجد نمرت ایون پریانکہ بھی وینر ہے لیکن شالین بناٹ اور ٹینہ ارچنا یہ لوگ پتہ نہیں بگ بوس میں کیا سوچ کے آئے تھے یہ گیم ریال پرسنیلٹی کی ہے سچائی کی ہے کہ آپ نورمل لائف میں کیسے انسان ہو وہ ہر سمیں کیمروں کے سامنے نقلی ایکٹنگ کرنا نقلی لڑائی جھگڑے کرنا اور بنا مات بات کے مدے بنانا اور ارچنا تو ہر کسی آدمی کے پیشے ہی پڑ جاتی تھی اور کچن میں روٹیوں پہ دال پہ کچھ نہیں ملا تو بیٹ کی چادر پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی اگر کوئی اور نہیں ملا تو کیمرے کے سامنے لگی رہتی تھی تو اس سے چڑھ آتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی اپورٹس دی جا رہی ہے جو بھی آرہا اس کے لئے فول لے کے آرہا ہے جو لوگ اچھے تھے اچھے کام کر رہے تھے ایک دوسرے کا سہارا بن رہے تھے غلط کو غلط بول رہے تھے اچھے کو اچھا بول رہے تھے اور کچھ ریال تھے ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی سیلیبریٹی نہیں آکے ان کو کوئی گفٹ نہیں دیا کوئی پریزنٹ نہیں دیا نہ ہی ان کی ہنسلاف جائے کی تاکہ ان کو تھوڑی حمد ملے اور وہ آگے اچھا کریں لاسٹ کے تین چار ہفتوں میں تو ان کو بہت ہی ڈاؤن دکھایا گیا یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں شیو کی نمرت کی اور سٹین کی ان کے تو سارے لاسٹ کے تین چار ہفتے ان کے خلاف ہی جا رہے تھے تو ہمیں لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں یہ پریانکہ اور ارچنا کو نہ جتا دے لیکن ہماری سوچ کے خلاف انہوں نے سچائی کی جیت کی جس کے لئے پورا چینل پوری سٹاف پوری ٹیم اور دیکھنے والے لوگ بدھائی کے پاتر ہیں اور آج ہمیں خوشی ہے کہ ایک اچھا آدمی بگ بو سکسٹین کا بینر بنا ہے تو دوستو اب ہمیں انتجار رہے گا اگلے سیزنوں کا اس سیزن میں بہت مجھا آیا پہلے سے لے کر پندرہ سولہ بیگ تک تو بہت ہی اچھا تھا لیکن جاوینوں نے ایکسٹینشن دی ایکسٹینشن کے بعد کافی بور کرنے لگ گئے کیونکہ ان کے پاس مسالہ ختم ہو گیا تھا کنٹسٹینٹ کم رہ گئے تھے لیکن وگ بوس ایک یہ شو ہے جس کا ان کو کمائی ہوتی ہے اور پیسے اور کمانے کے چکر میں انہوں نے انڈ میں کافی بور بھی کیا یہ لاسٹ ویک دس ویک یہ تو پورا بی کی بور تھا اس میں کوئی بھی گیم نہیں دکھائی گئی کچھ نہیں دکھایا گیا بس کوئی نہ کوئی آ کے گیسٹ ان کو انٹرٹین کرتا تھا جہاں ان کی تیاریاں چل رہی تھی فائنل کے لیے لیکن درشکوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں تھا جو لوگ گیم کے ساتھ جڑے ہیں وہ صرف اپنے پلیئر یعنی کہ اگر گھوڑوں کی ریس آئے تو میں اپنے گھوڑے کی طرف دیکھوں گا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو لاسٹ کے ویک میں کچھ بھی ایسا نہیں دکھایا گیا جس سے مجھے لگے کہ میرا گھوڑا جیت رہا ہے پر پھر بھی انڈ میں آج ایم سی سٹین کو جتا کر انہوں نے یہ اچھا کیا اور ہم کو بھی اچھا لگا اور آگے والے سیزن دیکھنے کی چاہ بھی ہوگی کیونکہ اب یہ جکین ہو گیا ہے کہ کوئی برا آدمی نہیں جیتے گا اگر آج برا جیت جاتا تو نیکس سیزن میں تو کم سے کم نہیں دیکھتا تھا کیونکہ ہم اس کے لیے بہت ٹائم سپینڈ کرتے ہیں دن میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم اس کو دیتے ہیں اگر ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں ہم آڈینس ہیں اگر ہمارے من کی بات نہیں ہوئی تو پھر ٹائم بیست لگتا ہے جیسے پچھلے کچھ سیزنوں میں لگا تھا صدارت ملوترہ والے کو شڑکے وہ اس میں بھی میرے من کو اچھا لگا تھا کہ ایک اچھے آدمی کی جیت ہوئی اگر آج بھی ایسا ہوتا کوئی اور جیت جاتا تو سچ میں دل ہی ٹوٹ جاتا اب مجھے کم سے کم آج کی رات تو اچھی نیند آئے گی کیونکہ مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے پچھلے چار مہینے ایوری ڈے بگ بوس دیکھا اور اپنی زندگی کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ بگ بوس کو دیا تو کم سے کم ابھی مجھے وہ ویست نہیں لگ رہا یہ اچھا لگا کہ میرے من کی بات جو مجھے لگتا تھا جو مجھے چاہیے تھا کہ برائی پھے اچھائی کی جیت ہو اور بگ بوس نے وہی کیا لوگوں نے وہی کیا پریہنکہ کو اور ارچنا کو اور شالین کو باہر کا راستہ دکھایا اور شیف تھاکرے اور ایم سی سٹین پکے دوست جگری جار ان دونوں کو سلمان کھان کے ساتھ کھڑا کیا اور دیکھ کے بہت کچھ ہی ہوئی لیکن پھر بھی تھوڑا دکھ تھا کیونکہ میرا اپنا پرسنل فیوریٹ سب کے اپنے اپنے فیوریٹ ہو سکتے ہیں میرا پرسنل فیوریٹ شیف تھا لیکن سٹین اس کا ساتھی تھا اور دونوں دکھ سکھ کی بات کرتے تھے اس لئے مجھے اس کی جیتنے کی بھی خوشی ہوئی ہے لیکن اگر شیف جیتا تو پھر بات کوئی اور ہی ہوتی پھر ہم بھی آج پارٹی کرتے لیکن ابھی بھی کرے گے کیونکہ سٹین بھی اپنی منڈلی کا حصہ تھا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم بھی اس منڈلی کا حصہ ہیں کیونکہ وہ لوگ کسی کے بھی خلاف جان بوجھ کے کچھ نہیں کرتے تھے الٹا جو ان کے خلاف بولتا تھا تب بھی وہ ٹرائی کرتے تھے کہ ان کی رسپیکٹ کریں اور اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے جہاں کوئی ڈاؤن ہے اس کو بھی اپنے پاس بٹھا کر اس کی مدد کرنے کے ارادے سے اس کے ساتھ ہسی مجا کرتے تھے اس کا ٹائم پاس کرواتے تھے جس سے وہ آدمی دوبارہ سیٹل ہو جاتا تھا یہ ایک بڑی یہ بات تھی کہ کم سے کم وہ گیم کو گیم لے رہے تھے اور اپنے ساتھی کنٹسٹنٹ کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں تو ہم کھیلیں گے کس سے لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی شوٹی موٹی بات کا ایسی دکھاوے کے لیے مددہ نہیں بنایا جو بات مجھے بڑیا لگی اور مجھے یہ سیزن کافی اچھا لگا اس سے پہلے صدارت والا سیزن اچھا لگا تھا اس سے پہلے جو سب سے فسٹ جو سونی ٹیوی پہ آیا تھا جس میں روی کشن تھا راکھی تھی اور راہل رائے جیتا تھا وہ وہ بھی سیزن اچھا لگا تھا اور بیچ میں ایک پنیت سرجی والا سیزن تھا وہ بھی اچھا لگا لیکن صدارت والا ٹاپ پہ اور یہ اس کے بعد اور جو لاس سیزن تھا وہ بھی مجھے اتنا خاص نہیں لگا اس میں بھی جیتنے والا جہاں فائنل میں پہنچنے والے لوگ اس میں کوئی بھی سچا آدمی نہیں تھا جیسے اس میں بہت سے کنٹیسٹن تھے جو بہت سی محنت کر رہے تھے کوئی جانبوجھ کے محنت کر رہا تھا کوئی ریال کر رہا تھا کوئی محنت کر ہی نہیں رہا تھا جیسے ایم سی سٹین تھا اس نے کوئی محنت نہیں کی لیکن وہ دکھ رہا تھا کہ نورمل آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں کس جانبوجھ کے چیزیں نہیں کی جاتی جو چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے اس کا وہ جواب دیتا تھا اور جہاں اس کو لگتا تھا میں نے نہیں بولنا وہ نہیں بولتا تھا وہ سمجھاتا تھا کہ مجھے نہیں اس لڑائی جگڑے میں نہیں پڑنا لڑائی جگڑے کرنی اچھی بات نہیں ہے اور یہ ہی ہمارے ماں باپ ہم کو سکھاتے ہیں اور اگر یہاں کوئی لڑائی جگڑے والا جیت جاتا تو ہمارے ماں باپ بھی تو غلط ثابت ہوتے نا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تو سکھایا کہ لڑائی جگڑا نہیں کرنا اور یہاں لڑائی جگڑے والے ٹروفیاں جیت کے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوئی تو دوستو آپ بھی میرے ساتھ اگلے سیزن کا انتجار کریں گے اور دیکھیں گے اگلے سال کون کون سے کنٹسٹن آتے ہیں اور کون کون ہمارا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لیکن وگ بوس کے میکرز کو میری یہ گجارش ہے کہ پلیز لاسٹ کے ویک جو ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بڑی بے سوری سے وینر کا انتجار کرتے ہیں تو پلیز اس کو مت لٹکایا کیجئے اس کا جلدی ریجلٹ دے دیجئے کریے نہیں تو یہ لاسٹ کے تین چار ویک تو کچھ اپیسوڈ تو میں مس کرنے بھی چاہ رہا تھا لیکن مجبوری تھی کیونکہ میرا اس پہ دو تین گھوڑے دوڑ رہے تھے تو میرا ان پہ دھیان تھا تو دوستو اب ہم اگلے سیزن کی ویٹ کرتے ہیں تب تک گوڈ بائی ٹیک کیئر اور اپنا اپنا اور اپنے آس پڑوس کا اپنے دوستوں کا دھیان رکھئے ٹیک کیئر بائی بائی